اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقد دن من لسانی یفقہو قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین الحمدللہ آج ہم اپنا نیکس جو لیکچر ہے وہ شروع کر رہے ہیں اور اس میں آج انشاءاللہ ہم لوگ جو فیل ہیں وہ ہم لوگ آج شروع کریں گے کہ فیل کیا ہوتا ہے یعنی ایسا کلمہ جو جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا زمانے کے ساتھ ظاہر ہو اس کو ہم لوگ فیل کہتے ہیں اس کی آپ سمپل سے مثال آپ لوگ لے سکتے ہیں جیسے کہ ہے وَا رَا بَا یعنی اس کا مطلب ہے اس نے مارا اب یہ دیکھیں وَا رَا بَا اس نے مارا اب یہ اس میں کام سر انجام دیا جا رہا ہے کام ہو رہا ہے اور اس میں زمانہ جو ہے اس کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے لہذا اسے ہم لوگ کیا کہیں گے اسے ہم لوگ فیل کہیں گے پھر اس کے بعد جب ہم لوگ بات کرتے ہیں اردو اور انگلیش کے اندر تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر ہمارے پاس فیل ماضی ہوتا ہے فیل حال ہوتا ہے اور فیل مستقبل جو ہے وہ ہوتا ہے جسے ہم لوگ پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر کا نام دیتے ہیں لیکن کیونکہ ہم لوگ عربی کو پڑھ رہی ہیں اب ہم لوگ عربی کی بات کریں گے کہ عربی کے اندر یہ چیزہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ اس میں ایک تو فیل ماضی ہوتا ہے اور جو دوسرا فیل ہوتا ہے اور وہ فیل مزارے ہوتا ہے فیل مزارے فیل ماضی کے اندر تو سمپل فیل ماضی یعنی ایسا فیل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزشتہ یعنی گزرا ہوا زمانے کے ساتھ وہ ظاہر کریں تو وہ فیل ماضی ہوگا اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس کے اندر یعنی عربی کے اندر فیل مزارے ہوتا ہے اس میں حال بھی موجود ہوتا ہے اور مستقبل بھی موجود ہوتا ہے یہ پھر ہم لوگ جب مزید پڑھتے ہیں تو پھر ہم یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو ڈیفرنسیشن ہے اس کو ہم لوگ الید الید کیسے کرتے ہیں حال میں اور مستقبل میں وہ ہم لوگ آگے جا کے پڑھیں گے لیکن فیلحال آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ عربی گرائمر کے اندر فیل مازی ہوتا ہے اور فیل مزارے ہوتا ہے فیل مازی سمپل فیل مازی ہوگا اور فیل مزارے اس میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوں گے یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے تو اب ہم لوگ جو فیل مازی ہیں وہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں فیل مازی یعنی ایسا فیل جو گزشتہ زمانے میں پایا جائے اس کو ہم لوگ فیل مازی کہتے ہیں فیل مازی کو پڑھتے ہوئے ہم نے ایک بات کا خاص خیار رکھنا ہے کہ اس میں ہم لوگ مادہ اور وزن کی بات کریں گے مادہ کیا ہوتا ہے کہ عربی گرائمر کے ایسے کلمات یا ایسے الفاظ جو تین حروف پر مشتمل ہوں کس پر تین حروف پر مشتمل ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ ایک تو سلاسی کہتے ہیں اور دوسرا ان کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ تین حروف کے اوپر وہ مشتمل ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ مادہ کہتے ہیں اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں مادہ کہتے ہیں یعنی ان حروف کو ہم لوگ مادہ کہیں گے جیسے یہ دیکھیں آپ لوگ ہم نے پڑھا تھا دا را با ٹھیک ہے اب اس کے اندر اگر آپ سے پوچھا جائیں کہ اس کا جو مادہ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے تو وہ زواد را اور با یہ ہمارے پاس اس کے تین حروف ہیں اور یہ اس کا مادہ ہے ہمارے پاس پھر اس کے بعد ہم لوگ ایک اور بھی ہے اس میں اندرہ دیکھیں کاتا با کاتا با اگر اس کا طرح دیکھ رہیں تو کاف تا اور با کاتا با اور ان میں ایک چیزہ آپ نے جو اور دیکھنی ہے وہ یہ ہے جو یہ فیل ہیں اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو ہے فیل ہے نا یہ جو فا ہے اس کو ہم لوگ فا کلیمہ کہیں گے اس کو ہم لوگ عائن کلیمہ کہتے ہیں اور اسے ہم لوگ لام کلیمہ کہتے ہیں کوئی بھی آپ کے پاس فیل ماضی کا آپ کے پاس کوئی فیل ماضی آپ کے پاس سارے جیسے یہ لکھا ہوا ہے زواد رابا یعنی زارابا اب آپ اس کو غور سے اگر آپ لوگ یہ دیکھیں تو یہ بھی تین حروف ہیں یہ بھی تین حروف ہیں یہ سمجھ لیں یہ جو تین حروف آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ والے ان تین حروف کو اگر آپ لوگ یہ دیکھیں تو یہ اگر آپ سے پوچھا جائے گا نا تو آپ نے بتانا ہے اس کو ہم فا کلیمہ کہتے ہیں اور یہ جو ہے یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں آئین کلیمہ کہتے ہیں اور یہ جو ہے یہ ہم لوگ اس کو کیا کہیں گے لام کلیمہ کہیں گے اسی طرح سے کر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس فا کلیمہ یہ ہمارے پاس آئین کلیمہ اور یہ ہمارے پاس لام کلیمہ ہے جو ہم لوگوں نے اس میں یاد رکھنا ہے کہ کس کس طرح سے ہم لوگ ان کو دیکھتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پہلا حرف ہوتا ہے اس کو ہم لوگ فا کلمہ کہتے ہیں جو دوسرا حرف ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس کو ہم لوگ عین کلمہ کہتے ہیں اور جو تیسرا حرف ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں لام کلمہ کہتے ہیں یہ چیز اب آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے اب یہ بات یاد رکھنی ہے فیل کو پڑھتے ہوئے کہ ہم لوگ ان کی ورڈنگ کی جو پہچان ہے وہ ہم نے یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ یہ کس طرح سے ان کو لکھا جاتا ہے آپ یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں ہم لوگ پڑھتے ہیں فائل یعنی ہم پڑھیں گے فائلن فائلن کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا اچھا اس میں اگر آپ لوگ یہ دیکھیں فائن اور لام تو ہے دیکھیں اس کے ساتھ آ رہا ہے اب یہ ہمارے پاس ایک ڈائی آگئی ہے ایک ہمارے پاس وزن آگیا ہے اب اس وزن کے اوپر آپ یہ دیکھئے گا کہ ہم لوگ الفاظ جو ہیں وہ ہم لوگ بنا سکتے ہیں کیسے دیکھیں ہم یہی آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے دوری بن اب آپ دے دیکھ لیں ہم نے یہاں پہ دیکھیں علی فہب وہ ایسی آگیا فا کلمہ یہ دیکھیں یہ فا کلمہ ہم نے ابھی ابھی کہا ہے یہ فا کلمہ ہے یہ عین کلمہ ہے یہ لام کلمہ ہے تو جہاں پہ فا کلمہ ہے فا کلمہ جہاں پہ عین کلمہ جہاں پہ لام کلمہ ہے وہ لام کلمہ آپ لوگ لگا دیں اور آپ اس کے پاس یہ دیکھیں دوری بن اس کا مطلب ہوتا ہے کیا کرنے والا مارنے والا مارنے والا اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں کاتب ہے نا تو اگر ہم اسی پیٹرن کے مطابق لکھیں تو یہ لکھا جائے گا کاتبن کسے کہتے ہیں لکھنے والا اسی طرح سے اگر ہم لوگ لکھیں شاری بن کیا مطلب ہوتا ہے شاری بن پینے والا اسی طرح سے آپ دیکھ لیں سٹرکچر کبھی بھی چینج نہیں ہوتا جو ایک ڈائیہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھی ہے اس کا میننگ کیا ہوتا ہے وہ یاد رکھیں اور آپ لوگ آسانی سے وہ آپ لوگ بناتے جائیں گے اسی میں دیکھیں سامعن سننے والا تو یہ اس کا جو پیٹرن ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کہاں پہ ہے آپ کو ایک ڈائیہ دیکھیں یہاں سے مل گئی اس کے مطابق آپ لوگ الفاظ پر زخیرہ بنا سکتے ہیں اور وہ آپ لوگ بناتے جائیں گے اسی طرح سے یہ فائل تو ہو گیا کام کرنے والا ایک ہمارے پاس اور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مفعول کیا ہوتا ہے مفعول مفعول کیا ہوتا ہے بھلا جس پر کام کیا جائے جس پر کام کیا جائے آپ یہ دیکھیں اب یہ کیا ہے ہم یہی سے دیکھیں اب یہ فا کلمہ یہاں پہ ہے آئین کلمہ یہ ہے اور لام کلمہ یہ ہے باقی جو میم اور واو ہے جیسے یہ لکھا ہوئے ہیں ان کو اب ایسے لکھتے جائیں گے ہم جیسے دیکھیں زارہ با سے ہم لکھیں گے اس کو مز 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 رو صرف میں سمجھانے کے لیے آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو بتا دوں مز رو بن آپ یہ دیکھنے مین اس میں زائد ہے واو اس میں زائد ہے باقی فا آئین اور لام یہ دیکھیں فا کلمہ آئین کلمہ اور لام کلمہ مز رو بن کیا مطلب ہے مار کھانے والا یعنی جس کے اوپر کام ہو رہا ہے مار کھانے والا یعنی جس کی پٹائی ہو رہی ہے اس کو ہم لوگ مزروبن کہتے ہیں اب اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں ہم لکھتے ہیں مکتوبن مکتوبن کیا مطلب ہوتا ہے مکتوبن لکھا ہوا جو جو جس پر یعنی کام ہو گیا ہے یعنی لکھا ہوا وہ ہے مکتوبن مکتوبن اسی طرح سے مشروبن مشروب جسے ہم کہتے ہیں مشروبن یعنی جو پی جانے والی چیز ہوتی ہے اس کو ہم لوگ مشروبن کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس مختلف تھوڑا سا سمجھانے کا مطلب یہ تھا اب انشاءاللہ جو جو ہم لوگ اس کو پڑھتے جائیں گے تو کافی حد تک آپ کو ان باتوں کی سمجھ آتی جائے گی کہ ہم نے اس میں مزید کیا کیا جو چیز ہے وہ ہم لوگ پڑھتے جائیں گے اور یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ عربی زبان کے اندر تین حروف کے جو مادہ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ سلاسی کہتے ہیں یہ بات آپ لوگ انہیں ہنڈر پرسن جو ہے وہ یاد رکھنی ہے اب ہم لوگ تھوڑا سے چلتے ہیں اس سے آگے تو یہ ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت ہم لوگ فیل ماضی کی بات کرتے ہیں نا فا عین اور لام فیل تو اس میں آپ یہ دیکھئے گا ہمارے پاس تین اوزان اس کے بنیں گے فا فا کلمہ کے اوپر بھی مفتوح ہے لام کلمہ کے اوپر بھی مفتوح ہے زبر ہے دیکھیں دونوں کے اوپر یہاں پہ بھی زبر یہاں پہ بھی اس طرح سے ہیں صرف جو چینجنگز آتی ہیں جو تبدیلی آتی ہے وہ آتی ہے یہاں پر آئین کلمہ کے اوپر فاعلا فاعیلا فاعولا یہ چیزہ آپ نے یاد رکھنی ہے یہ اس کی ڈائی ہوتی ہے اور اس کا جو سٹرکچر ہے وہ اب آپ یہ دیکھئے گا کہ اسی کے اوپر اب ہم آگے فیل کو لے کر چلیں گے جیسے ابھی آپ کے سامنے تھا زارابا فا کلمہ اور لام کلمہ یہ دیکھیں تینوں کے اندر اس کے اوپر مفتوح ہے یعنی زبر ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ زارابا اس نے مارا پھر اس کے بعد فا تا حا فا تا حا اس نے کھولا پھر اسی طرح سے اگر ہم یہاں پہ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں سامیعہ یہ دیکھیں لام جو ہمارے پاس عین کلمہ ہے اس کے نیچے یہاں پر مقصور آگئی یعنی ہمارے پر زیر آگئی سامیعہ اس نے سنا پھر اس کے بعد حاسیبہ اس نے گمان کیا دیکھ لیں یہاں پہ جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر زبر آ رہی ہے اور یہاں پہ کیا ہے اس کے نیچے زیر آ رہی ہے یعنی مقصور آ رہی ہے عین کلمہ کے اور ایک یہ ہے ہمارے پاس ایک ڈائی جسے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے عین کلمہ کے اوپر ہمارے پاس زمہ یعنی پیش آئے گی یہ کاروما وہ باعزت ہوا یعنی ماضی ہے یہ ماضی کے ہی سارے صرف اب ہم نے اچھا اب ہمیں کیسے پتہ جلے گا کہ یہ جو فتح ہے کہاں پہ آئے گا مقصور کہاں پہ آئے گی اور یہ ہمارے پاس زمہ کس طرح سے آئے گا یہ جو جو ہم لوگ پڑھتے جائیں گے ہمیں ان باتوں کی سمجھ آتی جائے گی اور ہم ان کو دیکھتے جائیں گے اور سمجھتے بھی جائیں گے یہ ہمیں آٹومیٹیکلے یہ باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی اور ایک اور بھی اس میں درہ آپ لوگ دیکھیں ناصارہ آئین کلمہ کے اوپر دیکھیں ہمارے پاس اس کے اندر یہاں بار آئین کلمہ کے اوپر ہمارے پاس فتح یعنی زبر آ رہا ہے یہاں پہ آئین کلمہ کے نیچے ہمارے پاس زیر آ رہی ہے یہاں پہ آئین کلمہ کے اوپر پیش آ رہی ہے تو یہ ایک اس کا سٹرکچر ہے یہ یاد رکھئے گا اب آپ کے پاس وکیبلری بھی آتی جائے گی آپ لوگوں کے پاس الفاظ کا زخیرہ بھی ساتھ ساتھ لیکچرز کے اندر بھی آپ لوگوں کو ملتا جائے گا وہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ اس طرح سے آپ لوگ کور کرتے ہیں تو یہ بات اب آپ یاد رکھئے گا کہ یہ ان کی ایک مین جو چیز ہوتی ہے جب بھی ہم لوگ ماضی میں بات کریں گے تو وہ جو سلاسی حروف ہوتے ہیں آئین کلمہ کے اوپر یا زبر ہوگی یا زیر ہوگی یا پیش ہوگی یہ آپ نے بات یاد رکھ لی ہیں اب ہم اس سے آگے مزید چلتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اردو میں ہمارے پاس جو لکھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے فیل کو یا تو وہ ہمارے پاس ہوتا ہے آہ مخاطب کرنے کے لیے ہم لوگ مذکر متکلم مونس متکلم مذکر غائب مونس غائب مذکر مخاطب یا مونس مخاطب ان کے اوپر اگر ہم ان کو یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آہ تقریبا جو ہیں وہ ہمارے پاس ٹوٹل جو ہیں آہ عربی کے اندر وہ ہمارے پاس کتنے سیگے بن جاتے ہیں یہ اٹھارہ بنتے ہیں لیکن آخری جو آہ متکلم کے ہیں وہاں پہ دو رہے مطلب جب لکھیں گے وہ آپ کو سمجھ بھی آجائے گی تو چودہ سیگے ہمارے پاس ٹوٹل ہوں گے ان سیگوں کو سمجھنا ان کو دیکھنا ان کی علامات کو دیکھنا ان کی پہچان کرنا اگر آپ لوگوں نے یہ چیز سیکھ لی اس کے اوپر آپ لوگوں نے اس کی گردان یاد کر لی بنانے کا طریقہ دیکھ لی ہے اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ ہمارے لیے فیل کے اوپر مزید آگے کام کرنا مشکل نہیں رہے گا تو آپ یہ دیکھیں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں تصمیہ واحد اور یہاں پہ آپ کے پاس مزکر اور پھر اس کے بعد آجتہ جی موننس اور یہ ہمارے پاس غائب کے سیگے ہوں گی پھر اس کے بعد مزکر یہ ہمارے پاس ہوں گے حاضر کے موننس اور آخر پہ جو ہے وہ ہمارے پاس کا متقلم اس کے ہمارے پاس مزکر اور موننس دونوں کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں اچھا نہیں اب ذرا دیکھیں میں فعالہ جو ہے اسی سے ہی گردان بناوں گا جو ہم لوگ فیل پڑھ رہے ہیں فا کلمہ عین کلمہ اور لام کلمہ ٹھیک ہے نہیں اسی سے میں گردان بنانے لگا ہوں وہ ذرا دیکھئے گا آپ فعالہ فعالہ اچھا یہ واحد مزکر واحد غائب کا یہ واحد سیگا ہے اس کا فعالہ کا مطلب کیا اس ایک مرد نے کیا یہ کام ہوا کس نے کیا کسی ایک مرد نے اچھا اس کی جو پہچان ہے وہ یاد رکھنا ہے آپ نے اس کے اندر جو زمین ہے وہ ہوا زمین ہوتی ہے وہ اسی کے اندر چھپی ہوتی ہے اسی کے اندر موجود ہوتی ہے یہ چیزہ آپ نے یاد رکھنا ہے جیسے کہ ہم لکھتے ہیں زارابہ یعنی اس ایک مرد نے مارا اب آپ یہ دیکھیں اسی ڈائی وہی ہے چیزہ نا تو ہوا جو زمین ہے اس کے اندر موجود ہوگی یہ چیزہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے جو ہوا زمین ہوتی ہے ہوا وہ اس کے اندر چھپی ہوتی ہے موجود ہوتی ہے یہ اب ہماری سنس ہے کہ ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے اب دوسرا ہے دی فَعَلَا فَعَلَا اب یہ دیکھیں فَعَلَا فَعَلَا یعنی کیا ان دو مردوں نے ان دو مذکر نے اب دیکھیں یہ صرف الف جو ہے نا ہمیں یہ چیزہ یاد رکھئے گا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہاں سے مراد کیا ہے پہچان بتا دی ہمیں فوراں پتہ لگ جانا چاہیے کہ دو مذکر کی بات ہو رہی ہے وہ جو یہاں پر موجود نہیں ہے وہ کون سے ہوں گے یعنی تصنیہ مذکر غائب اس طرح سے آپ یاد کر لیں تصنیہ مذکر غائب یہ ہے پھر اس کے بعد آئے گی جمعہ باری فَعَلَ فَعَلَا فَعَلُ جس وقت ہم اس کو لکھیں گے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے فَعَلُ اس کے اندر واؤ اور علیف آپ کے پاس آجے گا فوراں آپ کو ان علامت سامنے فوراں آپ کو فَعَلَا وہ چیز وہیں پر رہے گی دیکھیں نا یہ ہے وہیں پہ ہے صرف ہمیں یہاں سے جا کے پتا چلے گا کہ یہ سیگا کون سے ہے یہ جمعہ کا ہے اور جمعہ کا کون سے ہے مذکر غائب کا ہے مذکر غائب کا ہے فَعَلُ کیا ان سب مذکر نے کیا ان سب مذکر نے اچھا اب اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں فَعَلَ فَعَلَ فَعَلُ فَعَلَتْ 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 یہ دیکھیں تا یہ تا یہ ساکن ہے کیا اس ایک مونس نے پھر اس کے بعد فَعَلَ فَعَلَتْ پھر آپ لوگ اور سے دیکھیں فَعَلَتْ یعنی یہ پہچان فوراں دیکھتے ہی تا ساکن ہے فوراں سمجھ بھی آ جانے چاہیے کہ یہ ہمارے پاس کس کی بات کی جا رہی ہے واحد مونس غائب کی بات کی جا رہی ہے فَعَلَتْ کیا اس ایک مونس نے فَعَلَتْ تا سے اب فوراں پتا چل جانا چاہیے ہے کہ تصنیہ مونس غائب کا یہ سیگا ہے فَعَلَتْ فَعَلَتْ فَعَلْنَ یہ دیکھیں نون اور اوپر زبرہ جائے گا فوراں پتا چلے گا جمع مونس غائب کا یہ سیگا ہے ہمارے پاس یہ ساتھ ساتھی میں دیکھیں زرابہ کے اوپر بھی یہ اپلائی کرتا جاتا ہوں زرابہ زرابہ زرابو زرابت زرابتا زرابنا سمجھا رہے ہیں آپ لوگوں کو یعنی یہ ایک اس کا طریقہ ہے جو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اور یہ اگر آپ لوگوں نے یہ سیکھ لیا یہ جو چارٹ ہے اس کا گردان کا تو کسی قسم کا بھی کوئی بھی سلاسی آپ کے پاس مجرد ہوگا یعنی تین حروف کے جو ایک مادہ آپ کے پاس موجود ہوگا تو وہ یہاں پہ اس کے اندر رکھ کے آپ ٹوٹ فوراں سے گردان خود با خود بنا سکتے ہیں اب اس میں در آگے دیکھیں فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتا فعل اب یہاں پہ دیکھیں تا پر جو ہے وہ مفتو ہے یعنی زبر ہے فعلتا یعنی کیا کس نے کیا تم ایک مذکر نے یعنی دیکھیں واحد مذکر حاضر جو سامنے موجود ہوتا ہے یہ اس کو مطلب حاضر کر کے بات کی جا رہی ہے فعلتا فعلا فعلا فعلو فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتا فعلتما فورا ہمیں یہاں سے یہ تمہ سے پتا چلے گا کیا چیز کہ تصنیہ مذکر حاضر کا یہ سیگا ہے کیا تم دو مذکر نے کیا تم دو مذکر نے آگے آئے کا جی فعلتما فعل تم جمع مذکر حاضر فعلتما کیا تم سب مذکر نے اب ہم چلتے ہیں مونس کی طرف فعلتی فعلتی واحد مونس اور حاضر فعلتی کیا تم ایک مونس نے فعل تم یعنی تصنیہ مونس اور حاضر کیا تم دو تم دو مونس نے فعلتن تُنَّ فعلتن فوراً ہمیں یہ دیکھنے سے پتا چلے گا کہ جہاں پہ تُنَّا کا لفظ آجے گا تو وہ جمع مونس حاضر کی وہ بات کی جا رہی ہوگی یعنی کیا کیا یعنی تم سب مونس نے اب اسی کو ہم لوگ یہاں پہ بلہ کرتے ہیں ضربتا مارا تم ایک مذکر نے ضربتما مارا تم دو مذکر نے ضربتما مارا تم سب مذکر نے ضربتی مارا تم ایک مونس نے ضربتما مارا تم دو مونس نے ضربتن مارا تم سب مونس نے اب آگے آتا جی فعل تو اگر آپ تھوڑی سی پریکٹس اس کی کریں گے ایک تو آپ کو یہ یاد بھی ہو جائے گا اور قرآن پاک کے اندر آٹومیٹیکل انشاءاللہ جب ہم بقاعدہ وہاں پہ پہنچیں گے اور جب ہم اس کو پڑھنا بھی شروع کریں گے پھر ایک ایک لفظ آپ کو انشاءاللہ بتایا بھی جائے گا فیلحال آپ ان کو یاد کر لیجئے گا آپ کو پہچان پہچان کے علامات کے پہچان سیوں کی پہچان آپ کو پتا ہو اور پھر ترجمہ کرتے وقت ہمیں پرولم نہیں ہوگی تو فعل تو تا کے اوپر دیکھیں پیش ہے پیش ہو تو فورا ہمیں سمجھ جانا چاہیے واحد مذکر یا مونس دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے متکلم ہوگا یہ کیا میں ایک مذکر نے یا میں ایک مونس نے اس کا یہ ہے فعل تو اور اس کے بعد آئے گا جی فعل نا یہ نون کے آگے زبر ایک تو نا یہ زبر آئے گی اور اس کے ساتھ الف بھی آئے گی یہ دیکھیں الف نہیں اگر ہوتا تو وہ نون کے اوپر زبر ہے تو فورا یہ والا سیگہ آپ کے سامنے آجے گا اگر نون کے اوپر زبر آ رہی ہے اور ہمارے پاس علی بھی آ رہی ہے تو فعل نا کہا رہا ہے تو فورا ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ضمیر یہ کون سی ہمارے پاس استعمال ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے تصنیہ یا جمع مذکر یا مونس متکلم کی کیا اب اس کا کیا ہو سکتا ہے فعل نا کیا ہم دو مردوں نے یا دو عورتوں نے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کیا ہم سب مذکر نے یا کیا ہم سب مونس نے اب یہی اب اپلائی کریں دوراب آئے نا تو کیا ہوگا دوراب تو یعنی دوراب تو میں نے مارا دوراب نا ہم نے مارا تو یہ دیکھ لیں یہ آپ کے پاس ٹوٹل جو ہیں یہ چھے جو ہیں وہ غائب کے مذکر اور مونس کے اور چھے ہی آپ کے پاس حاضر کے مذکر اور مونس کے چھے اور چھے بارہ ہوگے اور دو یہ آپ کے پاس یہاں پہ آگے متکلم کے مذکر اور مونس اکٹھے اس میں آ جاتے ہیں تو ٹوٹل آپ کے پاس یہ چودہ سی کی ہیں یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں اور یہاں پہ دیکھنے ہیں بار بار میں آپ کو ایک چیز جو بتایا جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو علامات ہیں میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ میں ان کو علیدہ علیدہ کر کے لکھ کے میں آپ لوگوں کو بتا دوں اب دیکھیں جب یہ کردان آپ یہاں پہ کریں گے اسی طرح سے فاتحہ یعنی فاتحہ اب یہ دیکھیں ہوا ضمیر اس کے اندر ہی موجود ہے جیسے ہم نے یہ باقی علامت دیکھیں اس میں علامت جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ ضمیر کی یعنی فتحہ 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 فتحنا فتہتا فتحتما فتحتم فتحتی فتحتما فتحتن فتحت فتحنا تو اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے الفاظ لے کر جو بھی آپ کے پاس جو آپ کو یاد ہوں آپ دیکھیں اور ان کو سامنے رکھیں اور اس کے مطابق اگر آپ لوگ کریں جیسے آپ یہ دیکھیں نصرہ چلیں اس کی بھی کردان کرتے ہیں نصرا نصرا نصرو نصرت نصرطا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا نصرتو کا مطلب کیا ہوگا تاکہ اوپر پیش آگئی یعنی کیا ہوا میں نے مدد کی نصرنا ہم نے مدد کی یا باپ نے یہاں پہ جب ایک ایک جہاں جہاں اس کو آپ رکھے تو آپ اس کو یاد کریں گے لکھیں گے اس کو ریڈی کریں گے آپ کو آٹومیٹکی پتہ چلے گا کہ کون سے آپ نے اس کے ساتھ اگر فرض کریں میں آپ کے سامنے یہ لکھتا ہوں نصر نصرتا اچھا اب آپ فوراں آپ کہیں گے یا لکھا ہوگا یہ اب میں کہتا ہوں آپ سے ہی میں کوئیسن کرتا ہوں کہ مجھے اس میں سے کوئی علامت بتائیں کہ یہ کون سسیغہ ہے تو آپ فوراں جو ہے نا وہ دیکھیں گے یہ تا کے اوپر زبر یہ کون سا ہے واحد مذکر حاضر کا ہے یعنی تم ایک مذکر نے مدد کی اگر یہ ہو نصر تنہ تنہ سے فوراں پتہ چلے گا آپ کو یعنی کیا ہوا کہ تم سب عورتوں نے مدد کی نصر نا اب یہ دیکھیں نا اس طرح سے لکھا ہوگا نصر نا ہمیں یہاں سے فوراں پتہ چلے گا یہ دیکھیں نون علف نا یہ یعنی یہ ہمیں فوراں بتائے گی کہ یہ جمع متقلم کا مذکر ہو یا مونس ہو اس کا یہ سیغہ ہے یعنی ہم نے مدد کی ہم نے مدد کی اسی طرح سے آپ لوگ مختلف الفاظ لکھ کر آپ جب انہوں کو لکھیں گے تو لکھ کر آپ ان کی پرکٹس کریں گے تو وہ آپ دیکھیں ناصر ہے ناصرہ 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 ناصرتہ ناصرنا ناصرتہ نسر توما نصرتم نصر تی نصر توما نصر تونا نصر تو نصر نا تھوڑی سی پرکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کافی حد تک اس کی عابلوں کو سمجھ بھی آ جائے گی اور آپ لوگ اس کو مکمل طور پر یاد بھی کر لیں گے اور یہ آپ لوگوں نے جو ان کی علامات ہیں یہ یاد رکھیے گا جب ہم آگے مزید جب پڑھیں گے تو یہ علامتیں ہی آگے آپ لوگوں سے ڈسکس کی جائیں گے پوچھی جائیں گے کہ اس کو بتائیں یہ کیا چیز ہے ہم نے فلان جگہ پر یہ پڑھا تھا تو اس کو کوشش کریں کہ آپ اس کو ایک مرتبہ اس کو پڑھیں دیکھیں نہیں سمجھ جاتی ہے دوبارہ پھر اس کو پڑھیں پھر کریں اس چیز کو آپ لوگ ایک قسم پر پکا کر لیں اس کو یاد کر لیں ہنڈر پرسنٹ اور یہ دیکھئے گا کہ آگے ہمارے لیے کام کرنا بہت آسان ہو جائے گا یہ انشاءاللہ آج ہم میں نے کوشش یہ کی تھی کہ جو بیس ہے فیل کی وہ ہم لوگ کسی طرح سے ہم لوگ کور کر لیں الحمدللہ کوشش تو کافی کی ہے مزید آگے بھی اگر ہم لوگ جب پڑھیں گے تو اس میں دیکھتے جائیں گے کہیں کہیں جہاں جہاں ضرورت پڑھے گی تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ گردان ساتھ ساتھ بتاتا بھی جاؤں گا تو آپ لوگ یہاں تک اچھے طریقے سے اس کو یاد کریں اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی وناصر ہو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے اور سکھانے کی توفیق تعالیٰ فرمائے وما علینا اللہ البلاہ المبین اللہ تعالیٰ